السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب میں ہوں ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی ویلوگ تو جناب ٹویوٹا کرولا ایلٹس 1.8 گرینڈی دوہزار چوبیس کے اندر اگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو تو پیجتر لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی پرائیس ہو چکی ہے بٹ اس کے بدلے میں ہمیں کیا مل رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں کیا چینجنگ اس کے اندر ہوئی ہے کیا موڈیفکیشن ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد لانسٹ اس کی جو موڈیفکیشن ہوئی تھی وہ دوہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی جب اس کا فیس لیف ایڈیشن آ گیا تھا بٹ اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو اس کی جنریشن بھی جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے بٹ پاکستان میں ابھی سٹیل وہی جنریشن چل رہی ہے تو انہی کچھ چیزوں کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو پیجتر لاکھ پچاس ہزار کے اندر جو سب سے پہلی چیز آپ کو ملنے والی ہے اس گاڑی کے اندر وہ ہر ٹویٹا کی بیلڈ کالیٹی اور ریلائیبیلٹی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ایسیل ٹویٹا کی گاڑیاں جو ہے وہ بیلڈ کالیٹی وائز اور اپنی ریلائیبیلٹی کے حوالے سے ابھی بھی ٹوپ آف دا لیسٹ ہیں بٹ کچھ چیزیں جو اگر ہم اسے سستی گاڑیوں میں بھی دیکھیں ہمیں ملتی ہیں بٹ اس گاڑی کے اندر وہ سٹیل پروائیڈ نہیں کی جا رہی جو کہ اس گاڑی کے حوالے سے ایک ڈراؤ بیک ہے اور اتنی قیمت کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو گاڑی کے ایکسٹیریئر سے ہی شروع کر لیتے ہیں ایکسٹیریئر میں ہمیں پتہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے اندر اس کا فیس لفٹ ایڈیشن آ گیا تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی چینجیز نہیں تھی بس آپ کو جو ہے اس میں ڈی آر ایلز اور اس کے جو فرنٹ بمپر ہے اس کے ڈیزائن کے اندر اور کروم کی فینش اور اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل گئی تھی اور سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو سائیڈ سکیٹس مل گئی تھی اس کے اندر اور باقی کوئی خاص اس کے اندر چینجنگ نہیں کی گئی تھی سوائے چندے کے سٹیکرز کے علاوہ اور ایکس کے لوگوں کے علاوہ تو ایکسٹیریئر میں جو پہلی چیز ہم اس گاڑی کی اندر مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو سائیڈ میررز ہیں ان کے اندر بلائنڈ سپورٹ انڈیگیٹر پروائیڈ نہیں کیے گئے جبکہ اس سے سستی گاڑیوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور بہت بیسک سی چیز ہے اور سیفٹی کے حوالے سے بھی یہ کافی ضروری چیز آپ کنسیڈر ہوتی ہے جس بندے کو عادت ہو جائے اس سے اچھے فیچرز کی تو پھر وہ بندے کے لیے ایڈجسمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دوسری ایک چیز جو اس کے ایکسٹیریئر کے حوالے سے ہی ہے جو اس کا بوٹ اوپننگ کا بٹن ہے وہ بھی کافی اول ڈیزائن ہے ٹچ بٹن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو اب اس کے اندر ائر جیسچر آگئے ہیں سینسنگ جیسچر آگئے ہیں جس کے اوپننگ اور کلوزنگ ہو سکتی ہے اٹلیسٹ اوپننگ ضرور ہونی چاہیے تھی کلوزنگ اگر نہیں بھی ہے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے اور گاڑی کے اگر انٹیریئر کے حوالے سے کچھ چیزوں کو دیکھ لیں تو انٹیریئر میں سب سے پہلے جب آپ اس کے انٹیریئر کو دیکھتے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس کی اچھی فیل ہے اس کے اندر جو پلاسٹک میٹیریئل ہے اور لیدر ہے وہ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملتا ہے باقی انٹیریئر میں اگر دیکھیں اس کے ڈیش وورڈ کا ڈیزائن اور تھوڑی سی اس کی فیل تھوڑی اول معلوم ہوتی ہے اور اس کی اول میں جو سب سے ایک پرومننٹ چیز ہے جو اس کے انٹیریئر کو ذرا اول لک پروائیڈ کر رہی ہے وہ ہے اس کا ڈسپلی کیونکہ موڈرن گاڑیوں کے اندر فلوٹنگ اسٹائل کے اندر ڈسپلی آتا ہے اس کے اندر وہ ہی ٹریڈیشنل اسٹائل میں آپ کو ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے پھر اگر بات کے لی جائے پاور سیٹس کی تو اس کے اندر مینول ایڈجسمنٹ دی گئی ہے کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرک پاور سیٹ اس کے اندر پروائیڈ نہیں کی گئی جس کے اندر جو ہے وہ ہائٹسٹ ایڈجسمنٹ یا ٹیلٹنگ کی آپشن ہے وہ ساری کی ساری اس میں مینول ہی دیکھنے کو ملے گی پھر گاڑی کے اگر کچھ پرفومنس وائز چیزوں کی بات کر لیں تو پرفومنس کے حوالے سے بھی یہ گاڑی لیک کر رہی ہے اس کے اندر پرفومنس کے حوالے سے ایڈاز کے کافی زیادہ جو فیچرز ہوتے ہیں جو اب موڈرن گاڑیوں میں بلکہ اس سے سستی گاڑیوں کے اندر آ رہے ہیں اس کے اندر نہیں جس میں مینلی جو ہے وہ اڈاپٹیو کروز کنٹرول ہے پھر لین ایسسٹ ہے لین کیپنگ اس طرح کے جو نیسیسری فیچرز ہیں ایمرجنسی بریکنگ یوزیلی اس کو ڈیسیبل ہی رکھا جاتا ہے خیر لیکن کیونکہ ایک فیچر ہے وہ ہونا چاہیے تھا بٹ اس گاڑی کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں مل پھر اگر مزید دیکھیں تو اس کے اندر سنگل زون کلائیمٹ کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ اس طرح کی دوسری گاڑیوں کے اندر آپ کو دول زون کلائیمٹ کنٹرول دیکھنے کے ملے گا یہ بھی ایک اس گاڑی کا فلاو سمجھ لیں جو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے اس کی ایسی کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اس میں کوئی نہیں ہے لیکن اگر ہم فیچر کاؤنٹ کریں تو پھر اس حوالے سے یہ ہے یہاں پر بھی ایک فیچر مائنس ہو رہا ہے اس گاڑی میں اور اسی طرح سے اگر مزید کچھ فیچرز کی بات کر لیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہیڈ لائٹس کی آپشن ہے اس میں بھی کوئی آپ کو آٹو فنکشننگ نہیں دیکھنے کو ملتی پھر اسی طرح سے جو وائپرز ہیں وہ رین سینسنگ وائپر اس میں پروائیڈ نہیں کی گئے تو مارکٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے کمپنی کو چاہیے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دے ٹھیک ہے ان کے پروڈکٹ بکتا ہے ان کی گاڑی یہ بکتی ہے اور لوگ لائک بھی کرتے ہیں اس کی جو بلڈ کالٹی ہے اس کی وجہ سے بھٹے ان چیزوں کو بھی کمپنی کو اڈریس کرنا چاہیے پھر مزید دیکھیں تو یہاں پر آپ کو چارجنگ کی پورٹ تو مل جائے گی جس کے اندر جو ہے وہ یو ایس بی چارجنگ کی پورٹ تو مل جائے گی لیکن اس کے اندر وائلیس چارجنگ نہیں ہے اور گاڑی کی اسی طرح سے ریئر کیبن کی بات کریں تو ریئر کیبن کے اندر آپ کو سپیسنگ کافی کام دیکھنے کو ملے گی اس کا جو ہیڈ روم ہے وہ بڑا کمپرومائز سا ہے اور ویسے اوورال کمفرٹیبل ہیں سیٹس کمفرٹیبل ہیں اور اگر ڈرائیونگ سائٹ کی سیٹ یا پیسنجر سائٹ کی سیٹ اپنے آپٹیمم لیول پہ ہو تو ٹھیک لیکن اگر بہت زیادہ پیچھے کی ہو تو پھر تھوڑے سے تنگی اس میں ہونے والی ہے ریئر کیبن میں پیچھے سے یہ جو سلوپ بنی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں تنگی فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور اسی طرح سے اب مزید آگے چلیں تو اس کے اندر آپ کو ریئر ایسی وینٹس بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے جبکہ اس سے سستی گاڑی کافی سستی گاڑی ہونڈا سٹی کی بات کر لیں تو اس کی جو نئی جنریشن آئی تھی اس کے اندر یہ پروائیڈ کیے گئے تھے اور اسی طرح سے سیفٹی کے حوالے سے بھی گاڑی کی جو پرائیس ہے اس کے حساب سے چیزیں اس میں نہیں دی گئیں صرف دو ائر بیکز اس کے اندر آتے ہیں آپ کیا سپورٹیج کو دیکھ لیں اور دوسری گاڑیوں ہیول کی گاڑیوں کو دیکھ لیں کوئی زیادہ پرائیس کا اتنا فرق بھی نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے اندر سیفٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز دیکھنے کو نہیں ملتا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے کسی اور ویڈیو میں مجھے دے اجازت اللہ حافظ